سوال پوچھا گئے کہ کیا ہندو عیسائی یہودی اور مسلمان یہ سب ایمان والے ہیں یا صرف مسلمان اہل ایمان ہیں جواب دیجئے جواب سمعت فرمائیے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان کا کلیمہ پڑھنے والے اور جو ان پر کتاب نازل ہوئی قرآن مجید اس کو ماننے والے ہی مسلمان ہیں چنانچہ سورہ عراف آیت نمبر 157 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں وَعَذَّرُوهُ وَنَّسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ اور اس کی تازین کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب دیکھئے قرآن مجید نے کن کو فلاح اور کامیابی پانے والا فرمایا صرف اور صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اور دوسرے مقام پر سورہ عن عام ساتھوہ پارہ آیت نمبر بیس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی جن کو حضور علیہ السلام سے پہلے کتاب دی گئی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے اس آیت میں بھی رب کریم نے واضح کر دیا کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جو نبی آخر الزمہ پر اور ان پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لائیں صرف وہی ایمان والے ہیں اب آپ سمجھ گئے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کسے ایمان والا فرمایا کسے مومن فرمایا یہ آپ کے سامنے ہے کہ صرف حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی مومن مسلمان اور ایمان والے ہیں باقی سب کفر کی اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں رخصت فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی اس کو لائک کریں فالو کریں ٹویٹر پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں گوگل پلیس پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں